سلام علیکم ڈاکٹر فعضی ازدیل کیسی آن بھی مالیکم السلام دانیال بہت بہت شکریہ آپ یہاں پر آئیں اور میری بڑی خواہش تھی کہ آپ یہاں پر آئیں یہ کافی دن سے آئی نو کافی مہینوں سے بلکل اور بسیکلی ہمارے شو کا یا پاڈکاسٹ کا طریقہ کار اس طرح سے ہے کہ ہم پہلے سے بات کرتے ہیں اسے آپ کی فیلڈ ہے تو میں آپ کی پرشنیلٹی کیونکہ مجھے بڑی انٹرسنگ لگتی ہے ماشاءاللہ سے بڑی صفیسٹکیٹر خاتون ہے آپ تو میں ذرا اس آپ کے خاندان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو آپ کا بچپن کراچی میں کہاں گزرائی ہے مطلب کراچی میں یا ویسے بھی کہاں گزرائی ہے آپ کا تعلیم پوری دانیال انٹرسنگ یہ ہے کہ پیدا تو ہم سب پاکستان میں ہی ہوئے چونکہ ہمارے پیرنس کو یہ تھا کہ اتنی قربانیاں دے کے ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے اور ایک پیدائشی مٹی کا جو ایک جوش اور ایک محبت ہوتی ہے وہ کھیچ کے اکثر واپس لے آتی ہے کہ اتنا بھی کہیں باہر جائیں تو امی میچ شور کے لوگ تو باہر جاتے ہیں کہ بچے باہر پیدا ہوں تاکہ انہیں سٹیزنشپ اور جگہوں کی ملے یا وہ ہماری امی پاکستان آتی تھی کہ یہاں پہ پیدا لیکن جو آپ نے قربانی والی بات کی تو یہ جو اتنا امپورنٹ پوائنٹ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا مطلب پیچھے سے تعلق جو ہے وہ کہاں سے تھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بلکل ایسا ہے کہ ظاہر ہے پہلے انڈیوائیڈڈ انڈیا تھا تو سبھی لوگ انڈینز تھے چاہے وہ پاکستان کے زمین پہ رہتے ہوں چاہے وہ سن بلوچستان میں یا مین انڈیا میں رہتے ہوں تو ظاہر ہے وہی سے اس پارٹیشن کے دوران اور وہ کافی قربانی میرے فادر کے سائد سے تو ہماری پھپی ان کا انتخال ہوا پارٹیشن میں آتے ہوئے ہماری دوسری پھپو جو تھی ان کے ہزبنڈ لا پتہ ہو گئے تھے اس دوران اور وہ بیچاری انہوں نے پوری زندگی ہاف ویڈو کے طور پر ان کی انتظار میں گزاری اور تو بہت قربانیاں دی اور ہمارے والد صاحب خود جو تھے وہ مسلمی یوٹھ ونگ کے قید عظم کے ساتھ انہوں نے ان کو منتخب کیا تھا اور انہوں نے علیگر سے علیگر میں پڑھتے تھے اببو جب تو علیگر سے قائد عظم نے ان کو کراچی بھیجا تھا علیگر والوں کو کیا تعلق ہے علیگر کے سارے لڑکوں نے پنجاب یونیورسٹی ہے اگر چاہیں تو ہماری یہ یوتھ بہت کچھ کر سکتی ہے سوچنے والی بات ہے ایک یونیورسٹی اتنا بڑا چینج لاسکتی ہے ایک رہ یونیورسٹی بھی لاسکتی ہوئی کراچی یونیورسٹی بھی لاسکتی ہے تو پھر جو ہے تو یہ ساری قربانیاں تھی بہت ایکٹیف تھے اس میں بن کے رہے گا پاکستان اور ہمارے مدر کے سائٹ پہ بھی مطلب مسلم لیگ جوئن کی ہے اور اس کے بعد مطلب تانگوں میں بٹھا کے اور وہ نواب فیملی سے تھی امی تو ان کے مطلب ایفلوینٹ تھے کافی ابو کے سائٹ پہ تجارت اور اس کے تھے تو مطلب مونٹری جو ہوتا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ امی اکثر کہا کرتی تھی کہ دیکھو میری ماں نے ہماری نانی بیوہ ہو گئی تھی تو نانا کے پاس امی زیادہ پلیں بڑی ہیں اور پھر جب پارٹیشن کے بعد جب پاکستان بنا اور پھر جب نانا کا انتقال ہو گیا تو یہ لوگ پاکستان آ رہے تو جب یہ آئے تو انہوں نے جب پاکستان بنا اور وہ تو مائی نانی نے کہا کہ میں اکیلی ہوں میری جوان بیٹی ہے اور میرے بیٹا ہے جو وہ کر رہا ہے اس کی شادی ہو جائے گی تو اپنا سارا اور آپ امیجن کریں وہاں پہ نوابوں کے پاس کتنا سونا ہوتا تھا یہ وہ والے نواب نہیں ہے یہاں بھی نواب ہوتا ہماری نانی بتاتی ہیں کہ جو ان کی بوبو جی تھی یعنی ان کی دادی جو تھی تو ان کے یعنی چھوکڑیاں ستر چھوکڑیاں ان کی ایک ایک بال میں سچے موتی پر رویا کرتے تھے وہ نہا کے آتی تھیں تو روز صبح imagine the elite of elite اور پھر انہوں نے اپنا وہ سب کچھ تو آپ imagine کریں کہ کتنا ہوگا پاکستان کی تحریک کے سپرت کیا قائد آزم کو دیا اور ہماری نانی نے یہ کہہ کی دیا کہ تاکہ میری بیٹیاں میری ایک بیٹی ہے اور اولاد جو ہے اور پاکستان کی بیٹی مسلمان بیٹیوں کی عزت سلامت رہے ان کی حفاظت وہ ایک حفاظت اور تحفظ میں رہے یہ اتنی بڑی انہوں نے سب کچھ نہیں تو کلیم میں وہ کیا کچھ نہیں ہم لے سکتے تھے کیا کچھ نہیں ہمارے پاس ہوتا لیکن took nothing بس علم علم میراس ہے اور انہوں نے ہاں علم دلائی امی کو بھی مامو کو بھی اور ہمارے مطلب فادر بھی ڈاکٹر بنے اس وقت کے کنگ ایڈورڈ سے مطلب تعلیم ہمارے دونوں فادر کے سائد بھی مدر کے سائد تعلیم پہ امفیسس تھا not despite having all of that لیکن ہمیشہ قابل تھے سب کازی خاندان سے سب نے انگلند سے ڈگریز لیوی تھی even at that time undivided انڈیا میں even at that time نانی بھی ہماری پڑھی وی تھی تو education was a very important thing in our family ہمیشہ سے آپ کے خاندان کا بڑا بہت بڑا تعلق ہے تحریک پاکستان اور اس پورے بہت بہت سارے قسم امی نے سنائے تھے اور امی کی انشاءاللہ بھکائی گی تو اس میں ہم انشاءاللہ سب شیئر کریں گے میرے کے ساتھ ایک اور پاکست کیجئے گا صرف اس حوال سے ہم بات کریں گے تحریک پاکستان کے حوالے سے یا تحریک خلافت کے حوالے سے اور پورا division ہوا تھا کیونکہ دیکھیں اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگ بات کریں پارٹشن سٹوریز کے حوالے سے انڈیا پاکستان یہ ضروری ہے سمجھنا ہے کہ کتنی محنت سے پاکستان منا ہے ٹھیک ہے کیا واجوہات تھی کہ پاکستان منا ہے ٹھیک ہے اور انڈیا پاکستان اور پاکستان بہت اور پاکستان بہت بہت انٹائر فیمیلیز تو کوئی بھی مشکل سے ہی آئی ہے کہ پوری انٹائر فیمیلیز آگئی ہوں بہت سیکریفائیسز کی جس سو they can have a safe place to stay and to live اور پھر جب اس کو down the drains جاتے دیکھتے ہیں امی تو یہ کہتی کہ دیکھو کیا اس لیے میری ماں نے یہ سب کچھ دیا تھا ان کو اسی گھر کی بیٹی کو اٹھالے امی اکثر یہ چیز کو ذکر کرتی تھی بہرحال the point is کہ a lot of sacrifices were made by a lot of people بہت لوگوں نے بہت کچھ بہت مشکل سے یہ ملک ہمارے بنا ہے اور ہمارے پاس ہے ہم اس کو اس طرح down the drain جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تکلیف ہوتی ہے ہماری امی کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے ہمیں مجھے تکلیف ہوتی ہے میری اصل میں بچپن سے ہمیں یہی چیز ہے کہ پڑھنا ہے لکھنا ہے سب کچھ کرنا ہے واپس آنا ہے اور اس ملک کو بنانا ہے اس کے بچوں کو ایک ایک کو کرنا ہے ہم نے ہم آفیا نے اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا می کی ہی وہ تھی کہ تیس سال only 30 years کے مختصصے حصے میں ایک سہرہ سے نکل کر تین کانٹیننس میں تیس سال کے اندر تین برے آزم پہ حکومت آ گئی تھی کیا تھے سہرہ کے بدو کہنے کو کیوں کیوں کہ ایسی مائیں تھی ایسے بیٹے تھے صحیح ہمارے صحابہ کرام ان کے ساتھ ویجن تھا پاکستان کو بھی ایک ویجن لے کے آئے تھے اللہ میں اکمال کا ایک خواب تھا what has happened to us ہمیں کیا ہو گیا ہے ایک شیئر میں بڑا کر دی نہیں وہ قوم ہوئی بس میں جہاں جس سے فروزہ آج اس کی مجالس میں نہ بڑتی نہ دیا ہے what is this wake up wake up اٹھو تو امی کو بہت یہ تھا کہ یہاں پہ آنا ہے اور اس کو کرنا ہے تو اب مجھے میڈیکل کا شوق تھا ہمیشہ سے تھا بجپن سے تھا شروع سے تھا شروع سے تھا ایک ایسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں آفیا نے جو ہے جو راستہ لیا وہ اس نے ٹیچنگ کا لیا پھرہا نے کیا اس نے یہ کہا کہ میں ایک ایڈوکیشنل اس کو بہت زیادہ بہت زیادہ سینسٹیف وہ یہ تھی کہ یہ بچے بچارے غریب گھوم رہے ہیں کوئی پانی کے لیے لائن میں کھڑاوائے ٹین لیے کہ کہیں سے ساف پانی مل جائے تو کوئی بھیک مانگ رہا ہے تو کوئی یعنی سٹریٹس پہ آپ دیکھ لیں ہمارے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اور کوئی کچھرے کی دھیر میں سے دھون رہے ہیں کچھ کھانے کے لیے اور چون رہے ہیں باہر نکل کے دیکھیں سٹریٹس پہ تو دیکھیں کہ ہمارے ہماری وہ عظیم قوم ہمارے وہ اتنے ذہین اور آپ جا کے ان بچوں سے بات کریں سموٹ برلینٹ مائنڈز کتنے سٹریٹس مارٹ ہوتے تو تو ان کو کس طرح سے ان کی ذہنی پرداشت کیسے کی جائے that was آفیس پی ایچ ٹی تو اس نے وہ کیا اور آپ نے میں نے میڈیکل مجھے میڈیکل کا شوق تھا میں نے ڈاکٹر بننا تھا میرا یہ خواب ضرور تھا کہ میں ایک نیورولوجیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ پاکستان میں بناؤں گی ایک ایسا انسٹیٹیوٹ جو کہ دنیا میں جس کو وہ کیا جائے گا لیکن وہ بیس سال آفیہ کی سرگل میں ہو گیا آپ کی جو اپنا کریئر ہے اس کے حوالے سے یود کو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے اور جو میں بتانا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم کی تواسط سے کیونکہ میرا آپ سے یہ تعلق ہے بڑا امپورنٹ کیونکہ میری والدہ کو آپ کی ضرورت پرتی ہے اور پچھلے دیر سال سے آپ ان کا علاج کر رہے ہیں اللہم تلالہ you're amazing ٹھیک ہے میں آپ کے لئے اتنی دعائیں کروں وہ کم ہے کیونکہ آپ نے وہ ٹائم دیکھا ہے مجھے بتائیں کہ یہ کب بنی تھی کہاں سے بنی تھی اور ابھی کیا معاملات ہے اللہم بتائیں مجھے یہ i mean usually سب کے طرح بچپن سے شوق یہ یہ لیکن ہم لوگ جب چھوٹے تھے اور ہم جیسے کھیلتے نا بہن بھائی اور وہ تو جیسے تو لیگو کا بہت دور تھا اس ٹائم پہ جب ہم چھوٹے تھے تو لیگو کی بہت لیگو سٹیز لیگو تو وہ لیگو سٹیز لیگو وہ کر رہے تو بھائی جو ہے وہ کنسٹرکشن اور آرکیٹیکچر کی طرف تو بڑی پیارے پیارے سے سٹیز کے وہ ڈیزائنز کرتے تھے اور آپ یہ کی گڑیاں ہوتی تھیں اور جن کو کہ وہ وہ کرتی تھی اور میں جو تھی میں سے ویٹ کرتی تھی ایکسیڈنٹ ہو کوئی زخمی ہوا ہے تو میں اس کا علاج کروں گی تو کوئی ٹوٹ جائے کوئی وہ ہوا تو مجھے جب سے like شوق تھا اور اس کے بعد ایسیڈنٹر میں نے ایتھ گریڈ جب ہم نے ہیومن باڈی پڑھی تو پھر میں جب بتایا گیا دل چاہ رہا ہے دل چاہ رہا ہے دل کا وہ تھا میرے ایک توتہ تھا اس کو بھی میں نے سکھایا تھا میرے نیم اس ڈاکٹر میٹھو ایم ایک کارڈیولوجیسٹ دل کنٹرول کرتا ہے میں دل کی ایکسپرٹ بنوں گی تو میرا میٹھو بھی ساتھ میں وہی بنے گا لیکن پھر جب یہ سکھا یہ بتایا کہ actually the brain controls the whole thing in the heart میں نے میں نے میں نے میں نے میں نے چیز یہ ہے اس وقت سے میرا یہ تھا کہ میں نے صرف ڈاکٹر نہیں بنا میں نے نیورولوجیسٹ بنا ہے تو بس پھر اسی اسی ایم کی طرف میں گئی and I studied hard بہت ساری مشکلات بھی آئیں راستے میں بہت سارا کچھ وہ ہوا for another time another story it's not so much about me but میں انٹر میں تھی تو شادی ہو گئی اس کے بعد پھر سارا پڑھنا ساری وہ سب ایک نیا سٹرگل تھا کہاں سے بڑھا اور پھر میں نے ڈاو میڈیکل سے کیا پھر ڈاو میڈیکل شروع میں تو ہم بچمن سے بہار تھے پھر جب شادی ہوئی تو پھر آپ سوچیں کہ باہر سے ہوتے ہوئے ایک دم پاکستان میں آگئے اور ایک دم سے میڈیکل وہ بھی شادی کے بعد ایک نیا ماحول ایک نیا تو آپ تکنیدیں تو یا بہت کرنا تھا کرنا ہے دیکٹر مننا ہے دیکٹر نہیں نیورولوجز بننا ہے شادی کے بعد آگئے شادی کے بعد پڑھا اوس کے بعد میں یہ بہت ریئر ہے اور یہ بہت سارے یہ بڑی اچھا ایکسامپل آپ نے دیئے کہ آپ کہہی کہ شادی کے بعد دیکٹر بنی ہیں یہ کہ اتنا کامان نہیں ہے شادی کے بعد پڑھا جا سکتا ہے بھائی اور اپنے خوابوں کو پورا کیا جا سکتا ہے جی you have to balance it and it's difficult it's not easy I wouldn't recommend it okay but we are both we want to motivate اگر اگر ہوتا ہے اگر ہوتا ہے میری بیگم من رہی ہے doctor اسی لی نہیں بالکل it's doable it's doable perfect it's very much doable just need some cooperation and will where there is a will there is a way and it's doable you have to balance and it's difficult once you learn the balance it's very easy I think Allah the test is the limit where you can see that then what do you have MLEs 7 7 because I did MLE and PLAP and I was a neurologist because I had a neurologist but I had a neurologist at that time I had a neurologist at that time I had a neurologist جاتا تھا پھر کیسے بن گیا پھر میں نے ہارورٹ سے کیا اور میں نے Epilepsy کی and Clinical Neurophysiology میں fellowship کی اس کے بعد مجھے Directorship ملی at Johns Hopkins University وہاں کے Sinai Hospital میں Epilepsy Program کی تو I was the Director of the Epilepsy Program وہاں پہ پھر اس کے بعد میں یہاں ہی واو مجھے بالکل بھی نہیں پتا اس بات کیونکہ میں تو ابھی آپ کو یہ جانتا ہوں کہ آپ یہاں پر مجھے Afiya کی سسٹر نہیں نہیں میں تو آپ جانتا ہوں ابھی ہم بات کریں گے کہ آپ Epilepsy آپ نے بات کی ہے اس کے علاوہ کون کون سی categories ہیں جن کو آپ handle کر رہی ہیں neurology in general deals with جو بھی dysfunctions ہوتے ہیں brain spinal cord nerves muscles کے ٹھیک تو اس میں آپ کے فالے جا جاتے ہیں سارے ہر قسم کے brain hemorrhages strokes اور یہ سب آ جاتے ہیں اس میں ہر قسم کے چکر آ جاتے ہیں اس میں spinal cord کے مسئلے مسائل cervical lumbar lumbosacral راشا پارکنسن ہاتھوں کا کافنا اور یہ سب بھی آ جاتا ہے اس میں کمزوری سی پی بچے جن کے ہاتھ پہ ٹیڑھے ہو جاتے موومنٹ موومنٹ disorders یہ سب بھی اسی میں cover ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ مرگی کے دورے جس جو کے دورے ہوتے ہیں جھٹکے دورے دورے پڑ جانا تشنج کے ہو یا گمسم ہو جانا یہ اپیلیپسی کی اپیلیپسی ہوتے ہیں دورے تو پڑھ سکتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو برکی توانائی ہمارے دماغ ہے کمپیوٹر کی طرح تو اس میں ایک بیٹری بھی ہوتی ہے جس میں کے کیمیکلز آتے جاتے ہیں اور الیکٹریکل ایکٹیوٹی کنیکشنز ہیں کسی میں بھی شورٹ ہو جائے تو برکی طوانائی میں گھڑ بڑ ہو جائے گی تو وہ اپیلیپسی سائٹ پہ ہو جاتا ہے اب کسی کیمیکل میں کچھ گھڑ بڑ ہو جائے تو ان چیزوں کو سٹارٹ کر دیتا ہے اس میں بھی دورے پڑ سکتے جس کو ہم سائیکوجینک مگر نون اپیلیپٹک سیجرز کہتے ہیں سیجر تو ہے دورہ تو ہے لیکن وہ اپیلیپسی مرگی والا دورہ نہیں ہے لیکن ایک طرح سے یہ ہم کہتے ہیں کہ مرگی ہو تو میں پتہ ہے کہ یہ دوائیاں ہیں جس سے ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں جو نون اپیلیپٹک ہوتا اس میں جو کیمیکل بیلنس ہوتا ہے ان کو میجر کرنے کا مائی پاس کوئی آلہ نہیں ہے تو ہوا میں تیر لگا رہے ہوتے ہیں اچھا یہ کیمیکل دیکھتے ہیں شاید اس سے ٹھیک ہو جائے یہ نہیں سائیکو تیرپی کریں تاکہ خود اپنے دماغ کے کیمیکل سائیکو تیرپی میں کیا دماغ کے جو پرٹیکلر کیمیکل اور وہ ہیں ان کا بیلنس ہو جائے خود نیچرلی تو یہ اس طرح سے ہے پاکستان میں اس وقت اپیلیپسی کے حوالے سے کیا معاملات ہیں لوگ کتنے پیشنٹ ہیں مطلب یہ کہ تعداد نہیں لیکن کیا یہ exist کرتی ہے اس کی اچھ کیا ہوتی ہے اس کی کی پیلیپسی پوپلیشن پوپلیشن یس دو پرسنٹ دو پرسنٹ کا مطلب ہو جائے گا تقریبا اگر بیس کروڑ ہے تو بیس لاک تو ہو جائیں گے نا ون پرسنٹ بیس لاک ہوں گے تو بہت ہے پاکستان میں ہمارے بچوں میں زیادہ کامن ہے دنیا کے اسے میں نے ایک سٹی کی تھی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں لینوکس گیس تو اور ورس قسم کی epilipsies 11% تھی میں نے لگائی تھے بچوں میں اور اس میں میں نے دیکھا کہ 11% of epilipsies جو آئیں وہ یہ ورس والی تھی میں نے دیکھا امریکا میں تو صرف 1% 1% 2% انڈیا میں دیکھا تو 7% تھا closer to 11 اور وہ تو میں نے کہ ہاں پہ کیا وہ ہے what is the reason کہ ہمارے ہاں اتنا زیادہ ہے تو میں نے دیکھا کہ infections ہمارے ہاں tb ہمارے ہاں polio ہمارے ہاں meningitis high fever measles ہمارا infections بہت زیادہ بچوں کے بچوں کو عام بخار پہ تو meningitis ہو کہ دماغ میں آکے scar چھوڑ دیتا ہے جس سے پھر وہ short ہو جاتا ہے اور ان کی epilepsie بچوں میں زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ پھر زندگی بھر تک رہتی ہے اکثر تو basically اس کو ختم کیسے کرتے ہیں دوائیوں سے پہلے try کرتے ہیں دوائیوں سے ٹھیک ہو جائے اگر نہیں ٹھیک ہوتی تو ہم دیکھتے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے اگر کوئی particular scar یا particular جگہ ہے یا کوئی دانہ ہے جس میں سے آ رہی ہے کہاں ہے وہ short اگر ہم اس کو pin point کر لیں تو ہم لیزر کر کے ٹھیک کر سکتے ہوں سرجری کر 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 سکتے ہم ڈیوائس لگا سکتے جن میں سرجری نہیں کر سکتے جس میں بہت ساری جگہوں سے آرہی ہے اتنے سارے طریقوں سے علاج ہوتا ہے وہ کام میں کرتی ہوں برین میپنگ جاگتے میں کرتے ہم اس میں اپیلیپٹک زون کو میپ کرتے ہیں یہ چیز اور لگانا پیس میکر شہر پہ لگانا برین کے اندر سٹیمیولیٹ کرنا کہ سیجر کو روکا جائے یہ ساری چیز that is what I'm trained in اپیلیپسی میں سمٹمز کیا کیا ہوتا ہیں جس طرح سے لوگ کو مین سمٹم اپیلیپسی کا دورہ ہوتا ہے سیجر دورہ اس کو جھٹکا کہلیں چکر کہلیں بہت سائے تو ہم اپیلیپسی کو دو میں ڈیوائیڈ کر لیں ایک فوکل اور ایک جنرلائز فوکل وہ ہے کہ دماغ میں یہاں پہ ہو رہا ہے یہاں پہ شورٹ ہوا تو یہ یہاں پہ آپ کے بازو کو کنٹرول کر رہا ہے تو آپ کا بازو جھٹکا کرے گا خالی باقی کچھ نہیں کرے گا جو جنرلائز ہوتا ہے اس میں دونوں ہاتھ پہ پورا تشدد کی تشنج کی طرح ہوگا تو کسی کا خالی فرض کریں کہ یہاں پہ ہو رہا ہے جہاں خالی سمیل کہہ رہی ہے تو خالی اس کو ایک سمیل آئی جیسے ٹوس جل رہا ہے کوئی جلنے کی ہو رہی ہے یا کوئی بدبو آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے ایک تھوڑی دیر کے لیے آئے کی چونکہ شورٹ وہاں پہ ہوا ہے اگر شورٹ جو ہے وہ ٹیمپورل لوپ میں ہوا ہے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اکثر ہوتا ہے پورا ان کا میدے اتنی سیونپس بھی ہوتی ہیں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا پھر کوئی کہتا ہے یہ تو سائیکو ہے نیورالجس کو دکھا دو تو میں پچھلے دس سال میں اپنے امی کے اندر نوٹس کی ہے صرف ہاتھ ہی ہل رہا ہے اور یہ بچوں میں بھی ہے بچوں میں ایک اور قسم کی دیر کے لیے بس سٹیر کر رہے اور پھر ٹھیک ہو گئے ہاں یہ بس ایسے جیسے کہ اس میں گھوم ہو گئے اور پھر آگئے اور پھر تو یہ عام طرح پہ پتا نہیں لگتا بلکہ ایسے بچوں کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس لیے اس کی بہت ضروری ہو کہ ٹیچر شکایت کرتی ہیں کہ دیہان نہیں دیتا بار بار دیکھو تو وہ اوپر دیکھ رہے تو وقفے وقفے سے ہوتا ہے تھوڑا سا لیکن وہ رب تو ٹوٹ گیا نا اب دس بیس سیکنڈ کے لیے اگر آپ غائب ہو گئے تو آپ کو نہیں پتا سزا دیتی ہیں ادھر آپ سزا دیتے پھر وہ سائی گائیٹرز کے پاس دیکھ جاتے کہ یہ دیہار نہیں دیتا اور وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے بچہ کہ میں خود سے نہیں کر رہا ہوں لیکن کوئی نہیں ماتا تو مطلب ہمارا ماشر جی اس طرح سے وہ فائنلی کبھی نیورالجز کے پاس آجاتے وہ EG کرتے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے اس میں جنرلی آئی سپائک ویویوز آرہ ہوتے ہیں EG میں اور فوراں ڈائیگنوز کرتے ہیں دوا دیتے ہیں اس کا ٹھیک ہوتا ہے کارکردگی بھی اچھی ہو جاتی ہے سب کچھ تو اف یو فیل لیکھ لیکن اس میں کوئی حج نہیں ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دے دکھانا بہت ضروری ہے اچھے ڈاکٹر کو جانتا ہو یہ نہیں کہ مس ڈائیگنوز ہو جائے یہ بھی ہے اچھا ایک اور میں کچھ ایسے بھی کسز دیکھے ہیں کہ میں خود حیران ہو گیا تھا کہ یہ کہ I know someone پاو پر گرمی لگ رہی ہے تو سیجر ہو جائے گا زیادہ روشنی آرہی ہے آنکھوں کے آگے ٹھیک ہے فلیش سامنے آگیا کین سے کیمیرے کا فلیش تو اس سے جو ہے وہ ٹرگر ہو سکتا ہے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی سیجر ہو جاتے ہیں ملکل تکھیں اگر فوتو سنسیٹیو بہت the irony of you know ہمارے یہاں پہ جو ہے and there's so many types and it exists in our society right and دیکھیں جو فوتو سنسیٹیو ہوتے ہیں اگر کوبال بلو گلاسز ایک خاص پسیفک قسم کا وہ ہوتا ہے وہ گلاسز لگاتے ہیں تو پھر وہ اس سے اپلیپسی ٹرگر نہیں ہوگی آپ کو دوائی بھی لینے کی زورت نہیں ہے okay so there are lots of ways and lots of things but اگر آپ نے صحیح ڈائیگنوز ہی نہیں کیا ہے تائیز بہت ساری ہیں لیکن ان ہر ٹائپ پر کام بھی ہوا ہے yes see wow brain بہت آگے نکل گیا لیکن ابھی بھی اس سب کے بات بھی آپ دیکھ fail miserably اور چیز یہ ہے کہ دیکھو AI is only as intelligence as a person feeding them خود ہم ابھی تک اس mind کی vastness کو نہیں سمجھ سکے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا vast بنایا ہے cannot imagine بکرے کا مرس پرائے کر گئے کہ لوگ کھا لیتے ہیں بالکل it works جس طرح سے کام کرتا it's amazing تو اس کے علاوہ جو neurologی کے اندر آپ کی category میں چیزیں فال ہوتی ہیں جس میں آپ پریکٹس کر رہی ہیں handle کر رہی ہیں کہ میں جنرل نیورالوجی بھی کرتی ہوں جس میں سٹوک وغیرہ یہ سب چیزیں آتی ہیں اور ظاہرہ ان پیشن نیورالوجی تو ہوتی جو ہوتے ہیں زیادہ تھے پیشن ایمیٹ ہوتے ہیں اپیلیپسی وغیرہ کو ایمیٹ بھی نہیں کرتی ہوں آئی کین آت پیشن کیوں ان کا خرچہ کر آئے اور جو سب سب زیادہ سٹروکس کچھ تھوڑا سا مائیگرین آگیا یا مائیس پارکنسون لیکن زیادہ سٹروکس ہوتے ہیں ریجو میں کیسے دیکھتے ہیں آپ سٹروک آج کل سٹروک بہت بہت بڑھ گئے بہت ساتھ بہت بہت ساتھ بہت ساتھ ہمارے ایج کتنی ہے بہت کام ہے تو کسی ایج میں دیکھیں گے اس ایج میں بھی سٹروک پیشن دیکھیں سٹروک تو دیکھو اگر کسی کو مویا مویا تو بچپن میں بھی ہو سکتا ہے کسی کے ہارٹ میں سراخ ہے تو وہاں سے کلوٹ جا کے ہو جائے گا کسی کو انفیکشن ہوا ہے رومیڈک فیبر ہوا ہے یا کوئی اس طرح کا انڈوکار ڈائیٹس ہو گیا ہے تو وہاں سے ہارٹ سے کلوٹ جائے کا سیدھ دماغ میں جا اور آٹک جائے گا اور سٹوک ہو جائے ڈائیبیٹک ویری ہائی رسک اور ڈائیبیٹیز تو پاکستان نمبر ون جانے والے نمبر ون ڈائیبیٹیز کسی چیز میں نمبر ون نہیں لیکن شگر میں بلد پریشر یہ کچھ مجھوہات ہیں کہ جس رسک رسک بہت آئی ہے تو بہت شکر آئی بہت بہت خزرنات ماملات اچھا ویٹ ویٹ ایسی نمبر فود فود حیبیٹ ہماری چاہیے یا یا ایسی نمبر ریلی بہت 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 اچھا 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 ایک اور چیز میں نوٹس کی جو بڑی شوکنگ تھی جیسا ہم سیزر کی بات کر رہے ہوتا ہیں اور سیزر صرف اور صرف اپیلیپسی میں نہیں آتے اور بہت ساری مختلف چیزوں میں آتے تو اب young جنریشن میں انزائیٹی کی بہت چیز exist بہت زیادہ آج کل ہم بہت زیادہ دیکھا مجھے لگتا کہ بہت شاید کم ہوگی نی آج کل ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں young girls young boys conversion reactions stress amount of stress بہت زیادہ ہوگیا ہے ام i think keeping up with the social media pace اور وہ اور اپنا ایک image رکھنا ریا یہ ہے کہ جو family dynamics ایک جو support groups ہوتے تھے سب سے زیادہ دادی دادہ بہی ہمیں تو پتا ہے ہماری امی ابا نے کچھ بھی کہا ہم نے بھاگ چلے جانا ہے دادی کے پاس اور مانے بچا لینا شکایت بھی کرنی ہے ڈاٹ پڑھوانی انہیں الٹا ہرکت ہرکت اور وہ اب ہر لزنگ داد کنیکشن ہم ہمارے بچے اور وہ میں آپ کو میں بتاو دوست بھی نہیں مل باتے اب تو دوست بھی ایسے وہ نہیں ہیں جن سے آپ دل کا حال بتائیں بتا چلے دل کا حال بتایا تو نے اکھار میں چھاب دیا اس نے بھئی ایک بھائی تو وہ جو ہے نا وہ سٹریس اور پھر یہ کہ جو فون پہ دوستی ہوجاتی ہیں تو اس میں جو ٹوٹ جاتی ہیں اور پھر وہ سو ایسے جیسے جیسے بھائی سیجر کرتا ہے برین میں اتنی زیادہ انزائیٹی بڑھ جاتی ہے سیجر کرتا ہے کنورجن ریاکشن فالش ٹائپ اٹیک سر کے درد مائیگرین یہ سب چیزیں بہت زیادہ آج کل پہلے مائیگرین کا نام بہت 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 یہاں پہ شروع میں میں نے کم دیکھے اب زیادہ ہو رہے ہیں تو ہم اتنے سال مطلب وہاں کی اچھائیاں بھی تو برائیاں بھی ہم لے رہے ابھی مجھے یہ تو آپ کی فیلڈ کی حوالی لیکن ایک جو وجاہ شورت ہے آپ کی ڈاکٹر فاوزیہ سدھی ڈاکٹر آفیا سدھی آپ کی ویڈاکٹر سدھی آفیا سدھی which is absolutely true اور میں نے اکسر آپ کو تیو پر دیکھا کسی پریس کونفرنس میں مجھے تھوڑا سا بتائیں کیونکہ یہ بڑا important topic ہے میرے اور میں لٹری جانا چاہتا ہوں کیونکہ اس بات کو اس کیس کو بہت ٹائم ہو گیا اور میں بھی بڑا ہوگیا اور اس وقت میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے دیکھا تھا تو مجھے مجھے بھی اور ملینز پاکستانیز کو اس کی کلیریٹی نہیں کیا کیا تھا تو مجھے بتائیں کہ دکٹر آفیا صدیقی ہے کون کیا کرتی تھی آفیا چھوٹی بہن ٹھیک ہے اور جیسے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ لادلے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ظاہر میری چھوٹی بہن ہے تو میں یہ بھی وسوخ سے کہہ سکتی ہوں میں اسے جس دن سے پیدا ہوئی ہے جب سے جانتی ہوں تو آفیا آم ان کو ٹیچنگ کا شوق تھا آپ نے بتائے جی بالکل گڑیوں کا بہت شوق تھا اس کو خوباروں کا بہت شوق تھا لیکن خوبارہ پھٹتا تھا تو بڑا روتی تھی اور چاہیے بھی تھے خوبارے تو انٹرسٹنگ وہ لیکن بھارہ مین پوائنٹ ہے آفیا کو ایڈوکیشن کا بہت شوق تھا اور انہیں کہاں سے پڑھا آفیا نے یہاں تو ہم لوگ پہلے بہا رہتے تھے پھر یہاں پہ آئے تو اس کے بعد آفیا نے گلستان سکول میں میٹرک کیا پھر سین جوزف میں انٹر کیا انٹر کے بعد امریکہ چلی گئی تو اس وقت جب وہ گئی تھی آفیا کے ارادہ یہ تھا کہ وہ جنیٹکس میں کرے گی بیسکلی ہیومن جینز کو سٹڈی کرے گی کہ وائز اٹ اور یہ سب اس کا یہ تھا کہ یہ دیکھوں گی کہ ہم تیس سال میں وہ سیم جینز چل رہی آ رہی ہیں ہمارے اندر بھی جین ہے کہ ہمارے ہی جو اباؤ اجداد تھے انہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے کر لیے تو ہم کیوں نہیں گھر پا رہے ہم کیا تو جنیٹکس میں کرنے کے ارادے سے گئی تھی یہاں سے یونیورسٹی آف ہیوسٹن گئی فرسٹ ہیئر میں اس کو نیشنل دین لسٹ میں نام آیا جن کے ہیئیست ہوتے تو اس کو سکولرشپ ملی ٹو ایمائی 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 چوز کیا اس وقت بلکہ ابھی بھی ہے یو ایس نیوز ورل ریپورٹ کی ورل نمبر ون یونیورسٹی رانکنگ میں تو اس نے ایمائی ٹو چوز کیا پھر اس نے ایمائی ٹی جا کے ان شی فگر ان ڈیسائی دی کہ شی گئی تو تو اس نے بیسکلی زہر جنیٹکس کے لئے پہلے بائیولوجی لینی ہوتی ہے تو بائیولوجی ہی لیا تھا اس نے آسٹرونمی میں تھوڑا سا کیا پھر قرآن شریف کی حافظہ بھی تھی اس کو قرآن کا بہت تو اسی دوران اس نے حفظ قرآن بھی کیا تھا اور ٹرانسلیشن کے ساتھ حفظ نے بتایا ہے تو اس سارے پہ اس نے کافی کیا تو ایمائی ٹی میں اس کے پروفیسر تھے نوم چومسکی یہ لنگویسٹک ہے تو ان کے ساتھ لنگویسٹک اور اس میں کام کیا اس نے ان کے ساتھ اس کو کنمنس کرنے کی اس میں اس نے ڈائیالوگ لکھے بیتوین ایتیس اور بیلیور پرسن اور کس طرح وہ پروف کرے کہ گوڈ ہے اور یہ نا تو اس کا بڑا وہ کرتا تھا تو اس نے اس کی جب وہ سپیچ تھی گریجویشن کی ویلی ڈیکٹیرین کی تو اس نے کہا تھا کہ آفیا صدیقی is an institute in herself she will bring change wherever she goes تو پروف رینڈا اس میں ماسٹرز اور پی ڈی تو اس سے وہ کر کے کوگنیٹیو نیورو سائنس میں آگئی رائی سو she is not a میڈیکل ڈاکٹر جو لوگ کہتے نا ڈاکٹر آفیا پی ڈی 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 پی ڈی 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 میڈیکل ڈی ڈی یہ سارا کچھ اس لیے میں نے بتایا کہ وہ دیکھیں گے کہیں گے جی بائیولوجی کی ہے تو بائیولوجی ویپنز نہیں یہ بائیولوجی تھی جنیٹکس والی تھی اس سے کوئی تعلق نہیں تھا دوسری چیز یہ کہ وہ پھر کوگنیٹیو نیورو سائنس میں آگئی تھی اب اگین وہ نیورولوجیس اور یہ وہ بچوں کا ذہنی پرداشت حاو تیسیز کا نام بھی یہی ہے لرننگ تھو امیٹیشن تو اس نے یہ دیکھا کہ بچے نقل بہت ہر چیز کو اپنے بڑوں کو بات کرنے بھی ہر چیز میں بچے امیٹیٹ کرتے میمکری کرتے نا تو اگر میمکری سے ہمارے کردار اچھ ہوں گے ابھی جیسے آپ کے مائل صاحب کہے تھے کہ اپنی والدہ سے کہا کہ اتنی اچھی اس طرح سے اردو اور یہ کیسے سیکھی گھر کے ماحول سے امیٹیٹ کر کے انہوں نے بول نہ بھی حالان کہ انہوں نے جگہ بھی نہیں دیکھی جس ایکسنٹ میں وہ بول رہی تھی تو یہ چیز ہوتی ہے تو اس نے اپنے اس سے کیا کہ اگر ہم چھوٹے پن سے بچوں کو رول موڈلز بنا کے اور وہ کریں ان کا اپٹی ٹیوڈ دیکھیں کہ ان کی صلاحیت کس چیز پہ تو اس پہ لے کے جائیں یہ نہیں کہ ہر شخص جو ذرا بھی ذہین ہے وہ ڈاکٹری نہیں ہوگا تھکے گا نہیں اس کی ہوبی وہ ہی ہے وہ تو تفریع کرے گا اس کو ریلیکس ہوگا یعنی کام پہ جا رہے ہیں تو اگزاست ہوکے آرہے ہیں وہ تو کام پہ جا رہے ہیں ریلیکس ہونے کا تینشن اگر ہے تو تھوڑی بہت گھر کی کہ یہ پرابلم یہ دیکھو اس کا شوق ہے یا نہیں لیکن تو اپٹیٹوز دیکھ کے ان کو اس میں لے کے جائیں تو اس نے ایک ایڈوکیشنل سسٹم تیار کیا تھا اور وہ ایڈوکیشن سسٹم جو تھا اس کا ایڈو ہی وہ اس کے لیپ ٹاپ میں تھا جو اس کے ساتھ آگوا وہ نسخہ کیمیا جو وہ کہتے اس کے پاس تھا وہ کوئی بام میکنگ مشین نہیں تھی وہ اس کا یہ کیوریک کیولم تھا جس میں جو تھوڑا بہت مجھے پتا ہے کیونکہ اس نے مجھے سبجکٹ وغیرہ ایک آؤٹلائن ایمیل کی تھی تو میں نے اس سے کہا تم بڑی اسلام اور یہ کہ میرے تو حرس میں سے جو نکلے گا وہ حافظ قرآن بھی ہوگا اس کو بائبل کی بھی نالج ہوگی اور وہ خود سیلیکٹ کرے گا کہ کون سا ریلیجن صحیح ہے اور اتنا open minded میں کہ تم نے قرآن تو سبجیک ہی نہیں ہے اسلامیات ہی سبجیک نہیں ہے تو اس کا جواب جو تھا وہ ایک بہت ہی بہت مطلب اس نے کہ since when has اسلام been a subject what is wrong with you اسلام is a way of life اسلام is an ideology that's true you you don't study it you live it you live it yeah so and that was so that and she said you see by the end of the 10 year curriculum when the child is like 15 to 17 years old وہ اپنے decisions اپنی سب چیز وہ اتنا independent اور اتنا open وہ ہوگا اس کو knowledge ہوگی اور ہر بچہ محافظ قرآن ہوگا چونکہ قرآن جو ہے وہ way of life وہ اس کا guide اور وہ ہر جب وہ astronomy پڑھے گا تو قرآن کی ساری آیتیں جو اس سے وہ related ہیں وہ ہوں گی جب وہ medical پڑھے گا human body کے لحاظ سے جتنی بھی سائنس پڑھے گا جتنی بھی sciences social sciences جب وہ پڑھے گا inheritance اور law اور ethics اور یہ کس طرح اٹھ نائے کس طرح تو وہ ساری چیز ہیں جب وہ پڑھے گا تو آیتیں بھی اس کو یاد ہو جائیں گی آیتیں 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 خوران ہوگا لیکن کس طرح سے ہوگا کہ اس کو پتا ہوگا کہ کہا کیا آیت اپلائی ہمارے صحابہ کے کردار تھے تو یہ اس کا وہ تھا اور یہ لے کر وہ اسلام پاہ جا رہی تھی آیتیں گرفتار کیا تھے گرفتار بولوں یا اگوہ کیا تھا اگوہ زیادہ بہتر بہتر اگوہ کیا تھا کراچی سے کیا تھا یا سپرینٹلی بکوز 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 ایرپورٹ کچھ کہتے ہیں کہ اس نے شاید مائن چینج کر لیا تھا کہ وہ ٹرین سے جاری تھی بھارال وہ ٹرین پہ بھی نہیں بیٹھ وہ اسلام آباد نہیں پہچی اور انہوں نے کہا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ان کو بڑھ گرام یا پھر افغانستان سے پھر وہاں سے برامت ہوئی گرفتار کیا وہاں سے نہیں یہ کس طرح یہ کسیم کی خبر ہے اگوہ یہاں سے کیا پھر پانچ سال ہو غائب پانچ سال پانچ سال سفہ حسدی سے میٹ گئی کونسا سال تھا 2003 2003 مارچ ایک مہینے بعد مارچ آ رہا ہے 2023 پورے بیس سال ہو گئے پورے بیس سال مارچ 23 2003 2003 تو وہ پانچ سال تک پھر جب بگرام سے کچھ قیدی رہا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک خاتون ہے جس کو ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے جب پوچھا اس کی چیخیں سنیں ہم نے یہ کیا پریزنر سکس فائیو اس کا قیدی نمبر سکس فائیو تھا تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے پوچھا تو ہمیں بتائے ایک پاکستانی خاتون ہے اور وردو میں ہم نے اسے سنا بھی چیختے ہوئے اور کچھ وہ کرتے ہوئے اور قرآن کی تلاوت بھی بہت سنی ہم نے وہاں سے اس کے سیل میں سے اور ظلم بھی بہت دیکھے کہ ہم نے بھوکھر تال بھی کی تھی صرف اس کے ان سے جو قیدی وہاں سے نکلے تو اینمی کمبیٹن معظم بیگ نے لکھی بک تو اس میں دیکھا پھر ان کو کانٹیک کیا میں نے ریڈ کراس کو کانٹیک کیا پھر اس کے بعد ہم سب سب کو کر رہے تھے مگر وہی ہے ہر کو یہی کہتا تھا کہ پتہ نہیں جی مطلب 2003 میں تو انہوں نے ایک نالج کیا امریکہ کے بھی میڈیا میں آیا ایمی ایس این بی سی میں ٹام بروکہ کے شو میں کہ پاکستان نے آئیس آئی نے پکڑا ہے اور لیٹریلی شیز ان دی ہینڈ اف دی ایف بی آئی یعنی ایف بی آئی کے ساتھ مل کے اور اب امریکہ کی کسٹیڈی میں ہے حوالے کر دیا گیا یہ 2003 کی خبر ہے اس کے بعد پھر سب غائب امریکہ میں بھی کیس کیا یہاں بھی کی سب کچھ کیا کچھ آگے نہیں بڑھا پھر جب یہ سب جب گواہ ہے سامنے تو پھر یہ چیزیں آگے بڑھیں پھر بریٹش جرنلس تھیں ایک ایف آن ریڈلی جن کو افغانستان میں طالبان نے قید کر لیا تھا پھر رہا کیا تو وہ باہر نکلی انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ مسلم ہوئیں تو پھر وہ واپس گئیں تو وہ گنتانم ہو گئیں کہ یہاں پہ مسلمان بیچارے قید ہیں تو وہاں پہ ایک ان تانموں میں تھا جس نے کہا کہ بھئی آپ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے بگرام بہت بری جگہ ہے وہاں پہ ایک عورت ہے اور میں نے اس کے لیے بوگر طالبی کی تھی کہ اس عورت کی اوپر ظلم نہیں کرو آپ ادھر جاؤ تو اس نے یہ بتایا تو پھر یہ جب ادھر گئی تو اس کو جانے کی اندر اجازت نہیں تھی لیکن اس کے پھر ایک ہفتے کے بعد جب سارا کیس وہ ہوا میڈیا ہائپ بھی اس وقت ملی تھوڑی سی عامریت بھی ختم ہو گئی تھی اس وقت تو یہ تھا اس کے بعد جو ہے پھر ایک دم سے جو ہے انہوں نے افیہ کو وہاں سے نکال کے ایک بچے کے ساتھ جو ہے بالکل بری حالت میں اس میں وہ کر کے اور انہوں نے بھیجا غزنی غزنی میں اتارا اور وہاں پہ غزنی کے گاورنر کو جو وہاں پہ جو افغانی شاہد ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فون آیا تھا کہ تمہیں پاس خودکش بمبار آ رہے جو کہ ایک عورت کی شکل میں اس کو فوراں شوٹ کر دینا آپ یہ وہاں پہ جب اسے اتارا کے تم ادھر جاؤ اس طرف اور اس کو شوٹ کرنا تھا شوٹ کر کے انہوں نے لانچ دے دینی تھی اور یہ کرنا تھا یہ تو ان کا تھا اللہ کو کیا منظور تھا بہرحال اللہ کو اس وقت اس کا مرنا منظور نہیں تھا نہ ان کو اس کے اوپر الزام لگانا منظور تھا کہ وہ کہہ دیں کہ ٹیررسٹ ہے کہ اس کے خودکش بمبار ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا آپ یہ ادھر گئی نہیں یہ سب ریڈی تھے اس کی سارا ڈسکرپشن دیا تھا اس کو شوٹ کرنے کے لئے وہ ادھر گئی نہیں ایک دم ازان کی آواز آئی جو وہ بچہ ساتھ تھا اس نے بتایا کہ اثر کی ازان تھی اثر کی ازان تھی اور وہ گئی اور ایک دم اسے مسجد کی طرف جگہ جگہ مسجد ہیں تو تو وہ مسجد کی طرف ایک دم گئی دیوار تک پہنچتے پہنچتے ایک دم گر گئی تو اتنا اس کو ڈرگ کیا ہوا تھا کہ وہ بھاگ بھی نہیں سکتی اگر گولیاں چلاتے تو لیکن بس وہاں پہ کی آواز آئی وہ ایک دم آواز سنکے اتنے دن میں نا وہ آواز باختا ہو کہ وہ اس کی طرف نکل گئی سلنا نے آواز دی وہ در گئی اس طرح بچ گئی پھر اس کو بے ہوش دیکھا تو یہ لے کے آئے ان کے پاس فون آیا یہ جو ہے گورنر اگرزنی کہا تو انہوں نے بتایا ہمائے پاس فون آیا کہ کیا اس کو مار دیا مل گئے تو انہوں نے کہا ارے جس کو تم کہہ رہے تھے یہ تو بڑی بیمار خاتون ہے بچاری کوئی وہ نہیں ہے کچھ نہیں پھر امریکن سولجرز آئے انہوں نے اس کو شوٹ کیا اب شوٹ کر دیا ٹھیک ہے اس نے ختم ہو جانا تھا کور اپ ہو جانا تھا لیکن وہ وہاں پہ پھر کسی نے دیکھا کہ نہیں وہ ابھی ساس یس کلوز رینج کلوز رینج ایک بالکل ہارٹ کے پاس شوٹ ٹو کل دیکھو جو شوٹ ٹو کنٹرول ہوتا ہے نا وہ بیلوو دا بیلٹ کہتے ہیں نا کہ نیچے مارو یا وہ کرو نا کہ اگر بس گرانا ہے بندے کو لیکن اگر مارنا ہے یہ ٹرینڈ ہیں یہ دیکھیں یہ یو ایس ملیٹری آرمڈ فورسز ہے ٹرینڈ ویپنری یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ جو آپ آم وہ کریں بتا مامنے والے گلی کے وہ نہیں ہیں ہاں کہ ایسی غلطی سے یوں لگا دیں بلکل اس کے جو میں نے جو میڈیکل ریکرڈز دیکھیں تو اس میں ایک بولیٹ ہول بلکل چیست پہ ہارٹ کے بلکل ایک سنٹی میٹر سے بچا ہے کس طرح بچا ہے یہ ایک سرے میں بس موتزا ہی ہے تو پھر وہ وہاں سے پھر بگرام لے گئے بگرام ائر بیس میں ہی تھی اس کے ریکرڈ انچوں کے ریکرڈ پہ انہوں نے حالانکہ سب کچھ مٹا دیا ہے لیکن وہ کالا کیا ہے لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی پھر وہ ظاہر ہے سارے افغاریوں نے بھی شور مچا دی یہ کیا ایک دم دھر 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 اگ نے عادتی عورت کو اگ دم آپ نے آنکے ٹھائن ٹھائن یہ کیا تو پھر ظاہر ہے ان کو پکڑا یہ کیا وہ جھگڑا شھگڑا ہوا یہ ہوا اس کے بعد تو پھر اس کے بعد جب سارا وہ ایف بی آئی آئی اور انہوں نے وہ سب انویسٹیگیشن کی اب ان کے سمجھ نہیں آئے ہم کور اپ کیسے کریں کور اپ جو ہے نا ان کور اپ سارا آلویس میسی تو کور اپ جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ وہاں بیٹھی تھی ہم لوگوں کو دیکھا یہ باہر نکلی اور اس نے ایک فوجی ایک فوجی جو ہے وہ بیٹھ کے نا وہ سو گیا تو اپنی گن رکھ کے تو اس نے پیچھے سے آکے اس کی گن اٹھائی جو کہ ایک ایم فور رائیفل جو اتنی وزنی ویسی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اس میں سیفٹی کیچ لگا ہوتا ہے جو فنگر پرنٹ سے کھولتا ہے رائیٹ اس کے اپنے فوجی کے فنگر پرنٹ سے یس that's what I have been told ٹھیک ہے مجھے یہ ہی بتایا ان کے اس میں تو اب وہ کیسے آپ یہ نے کھول لیا اب اس لیے نہیں کھول سکتی چھوڑی یہ تو اور انہوں نے کہا کہ وہ اس نے کیچ کھولا اور اس نے نارے لگا ہے یہ بھی بڑا بڑے سارے نارے لگا ہے اور یہ 6 6 US فوجی افغان افغان پولیس والے ایک اتنا کمرہ چھوٹا سا ایک آفیس اس میں یعنی فل کمرہ ہے اور اس میں اس نے رائیفل لے کے ایم فور جو کہ بلاسٹ کر دی ہے ٹھے 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 اپن فائر کر دی خوب سارے نارے لگا کے اور یہ سارے فوجی یہ جو ٹرینڈ چھے چھے فٹ کے اور یہ نیادتی ایک اسی پونڈ کی بیمار جس سے اٹھا جا نہیں رہا بیمار بے ہوش پڑی تھی اس نے یہ سب کچھ کر لیا کارنامہ سارے انہوں نے ایویڈنس جمع کی یہ کیا کوئی فنگر پرنٹ اس گن پر نہیں ملا انہوں نے اپنی لیب میں دیا تو جو لیب کا ڈاکٹر تھا وہی ایک بچارہ وہ فورنسکس ایکسپرٹ جو تھا اللہ اس کو جہزہ دے اس نے کہا میں جہوٹ نہیں بول سکتا یہ گن فائر ہی نہیں ہوئی ہے اچھا اس پہ نہ کوئی گن شٹ ریزیڈیوز ہے نہ کچھ اس میں سے بولیٹ یوں ہی نکالا گیا ہے فائر نہیں ہوئی ہے یہ اس کے اس میں سو نو فنگر پرنٹ یہ دوکیمینٹی ہے یہ دوکیمینٹی ہے نو ایویڈنس نو ایویڈنس صرف یہی جو جن لوگوں نے کور اپ کیا ان کی گواہی ایک نے کہا تو جب ڈیفینس والے نے پوچھا کہ بھئی اچھا یہ بتا ہے اس نے فائر کیا تو بیٹھ کے کیا یا کھڑے ہو کے ایک نے کہا بیٹھ کے کیا دوسرے نے کہا کھڑے ہو کے کیا ایک نے کہا سیدھے ہاتھ سے کیا دوسرے نے کہا الٹے ہاتھ سے کیا بھئی چھے بندوں سے پوچھے گئے تو تو ہلکہ لگا انسر آئیں گے کچھ لگتا اور بولیٹ ہول تو ہوتے نا دیواروں پہ تو ہول ہوتے نا کہیں بولیٹ کی شیلنگ تو ہوتی نا کیسنگ تو ہوتی نا کچھ خود انہی کی لاب کر ڈاکٹر نے حال پیا بیان دیا کہ کوئی یہ گن نہیں چلیے جج نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا لکھا ہے کہ although there is no evidence forensic evidence گواہوں کی ٹیسٹیمنی اتنی وہ ہے اور دوسرے یہ کہ آفیہ کی جو ideology میرے سمجھ آتی ہے وہ خطرہ ہو سکتی ہے تو اس کو ہم اس اس الزام پہ یوں یوں کر کے 86 years پتہ نہیں کس match سے کیا جو تمام دنیا کے legal experts سے بات کی ہیں and they all say کہ this is ridiculous یہ سمجھ نہیں آتا کہ امریکہ نے دنیا کے سب سے جن کو یہ terrorists کہتے تھے دنیا کے بڑے بڑے terrorists کو کو معاف کر دیا بالکل چھیک ہے so what's wrong with that woman 86 years کیوں اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے what is wrong with her is that she is a Pakistani who wanted to make Pakistan a great nation ہم third world سے first world ہم اس وقت IMF کی بھیک نہیں مانگ رہے ہوتے ان 20 سال میں آفیا کی پہلی ایک نسل تیار ہو چکی ہوتی that is the thing اس وقت ہم غلام در غلام نہیں ہوتے that is the thing اس کا خواب تھا اس کا صرف خواب ہی نہیں تھا وہ صرف بولتی نہیں تھی اس کا عمل اس کا جو وہ نسخہ کیمیا جو تھا جو لے کے جب انہوں نے study کیا ہوگا کیوں نہیں آخر ہمیں انہوں نے بہت سائی چیزیں بھیجی ہم نے کہا آفیا کی چیزیں بھیجیں جو وہ ساتھ اپنے اسلامباد لے کے جا رہی تھی اس کا لپٹپ انہوں نے لپٹپ نہیں دیا ہمیں اس کی USB ڈرائیب نہیں دی ہمیں وہ شو تو کریں کیسے شو کریں گے وہ شو کریں گے تو کوئی بھی مسلم کنٹری نے اگر وہ کر لیا اور اپنا لیا تو پھر ال کی سپیریورٹی کہا رہے گی پھر got to realize کہ it has to start from the grassroot جب سے مسلاہ ہوا ہے مجھے بتائیں کہ کتنی گورنمنٹس نے اور دوسرے گورنہ پرکسان نے کتنی سپورٹ کیا یہ افسوس کی بات یہ کسی اور ملکی یہ ہوتی اور یہ ہوتا تو وہ ملک کلا چکا ہوتا امریکہ کا ریون ڈیویس نے قتل کیا وہ ہیرو بنا کے لے کے گئے سب کے سامنے کیا وہ لے کے گئے انڈیا کی دیوی نے وہاں پہ جرم کیا اور امریکہ نے اس کو سہرے قید کیا قید کیا اس کی سٹرپ سرچنگ کی اس کی سٹرپ سرچ کی مودی صاحب نے کہا کہ how dare you how dare you even touch one of our انڈیا نورت کی عزت ہے آپ نے کیسے اس کے کپڑے اتار کے سرچ کرنے کی کوشش کی کتنا بھی بڑا جرم کیا ہو you have no right to do that ہمارا law ہے ہمارا یہ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں واپس کریں ہماری بیٹی انہوں نے کہا نہیں ہے تو یہاں مقدمہ چلے گئی اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے بتا ہے کیا کیا اس نے جو امریکن ایمیسی تھی جتنی بھی کانسلیٹس اور وہ انڈیا میں اس نے سب پہ سے جو انڈین سب حفاظت کون کارے ہوتے ہیں باہر گیٹس پہ کون بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی انڈینز بیٹھ ہوتے ہیں یہاں پہ بھی پاکستانیز بیٹھ ہوتے ہیں سب امیسیز کے باہر جان پہلے وہ دیتے ہیں اس نے سب کو ہٹا لیا اس نے کہا you're on your own I'm sorry but my people cannot tolerate any of their women being mistreated or malhandled that's it three days apology کے ساتھ ان کی دیوی واپس مجرم اکرار ہے جن کے ساتھ یہ تو بڑی interesting story so what makes india greater than us why is india not you know in an economic crisis why are we because we don't care for our own selves ہمارے leaders don't give a damn about the people of pakistan what is the value of a citizen of pakistan ہمارے green passport کی کیا value ہے آفیہ کا خواب تھا کہ اس passport کے لیے اس ملک کے ویزا کے لیے لوگ لائن سے کھڑے ہوں میری یونیورسٹی ایسی ہو اس اس ٹینڈرڈ کی ہو ہوں گی یہاں پہ institutes جیسے کہ ہارورڈ ہے آکسفورڈ ہے ایم آئی ٹی ہے یو سی ایل اے یہ اس کا ہوتا جب یہ institutes یہاں پہ ہوتے لوگ باہر سے آئیں گے پڑھنے کے لیے ایک وقت تھا جب ہم لوگ پڑھتے تھے باہر سے لوگ آتے تھے یونیورسٹی اف کراچی میں بھی نائجیریا سے ملیشیا سے اب ملیشیا جا رہے ہوتے ہیں یہاں آتے تھے پڑھنے میری نظر میں مشکل کام نہیں یہ پتا ہے اگر آپ کے اس ویجن آنا تو آپ دس سال کے اندر یہ کام کر سکتے یہ بلکل یہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے اب اس کا جب تک وہ برین واش نہیں کر دیں گے پورا پورا کہ کسی طرح سے بھی وہ سسٹم تو انہوں نے وہ کر دیا ہمیں تو پیچھے پچاس سال کر دیا دوسری آفیا پیدا کب ہوگی جو اس پورے وہ سسٹم وہ سسٹم انہیں پتا ہے مجھے بھی نہیں پتا میرے پاس بھی نہیں ہے چھوٹی بہن تھی میری اتنے زیادہ تو میں وہ نہیں لیکن جب وہ دیکھتی ہونا اس نے کیا کیا کچھ کیا تو پتا چلتا ہے اس کے بہت عظیم وہ تھے مقاصد مقاصد you know that's the unfortunate thing یہ بدنصیبی ہے ہمارے نوجوانوں کی یہ بدنصیبی ہے ہماری قوم کی کہ وہ بیچاری جو اتنا کچھ ایک ایسا ایک ایسی تبدیلی جو آپ کو پندرہ بیس سال کے اندر نظر آ رہی ہوتی آج ہم یہاں اس ڈگر پہ نہیں کھڑے ہوتے کہ دیوالیاں ہو رہے ہیں کہ باہر نکلتے ہیں تو اب لٹنے کا خوف ہے یہ نہیں ہوتا کس ایک moral ethics ہوتے اچھا allegation یہ ہے کہ ایک ورڈ استعمال کیا تھا biological bombs کی study میں نے اسی لیے میں نے اسی لیے یہ سارا کچھ میں نے اسی لیے یہ سارا کچھ background بتایا کہ لیکن یہ allegation کیا لگایا ہے میں انہوں نے دیکھیں جب سچ نہیں ہوتا رائی کا پہاڑ سب بنا لیتے ہیں بے رائی پہاڑ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ کورپ کرنے جھوٹوں کا پولندہ ہے right that is what it is مجھے logic سمجھ گئی اس کے پچھے دیکھیں آپ یہ پاکستانی پاکستانی سٹیزن ہے صرف پاکستانی اور پاکستانی اس کے پاس یو ایس ویزا پہ گئی تھی میں بھی ویزا پہ گئی تھی گرین کارڈ نہیں لیا چونکہ ہمارے والدین کو یہ تھا کہ اپنے ملکان ہے لالج بھی نہ آئے کہ ہم لے بہت آسان تھا جبکہ آپ کے لئے بہت مجھے تو آفر کیا میں تو ویزا پہ تھی آؤسٹینڈنگ پروفیشنلز کی it's like a ڈیپلوماتک ویزا it's like i could get any but anyway thank you very much کہ آپ باپس آئیں تو میں لیکن وہی ہے کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کرنے نہیں دیتے ہیں رکاوٹیں کیسی کیسی یہاں پہ پاکستان کتنی حکومتیں چینج ہوئی ہیں اس پورے معاملات میں 20 سال کے عرصے میں اور کتنی حکومتوں نے کیا کیا لارے لپے دی ہوں گے کیونکہ میری نظر میں کوئی کام تو ہوا نہیں ٹھیک ہے کوئی اور ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ کتنی ساری حکومتوں نے اس مسئلے کو استعمال کیا کتنے سارے پولیٹیشنز نے کتنے سارے کتنے سارے انکرز نے اس مسئلے کو استعمال کیا ایون امران خان صاحب کی بات بھی کرتے ہیں تو انہوں نے بھی اس مسئلے کے حوالے سے بہت شور کیا لیکن جب وہ ڈانالڈ ٹرم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے وہ ویڈیو دیکھے اور مجھے دیکھ کر بنا دکھ ہوا تھا کہ آفیہ صدیقی کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ شاید امران خان صاحب کی غلطی نے شاید یہ ہے کہ ہم میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ پوچھ سکیں اس کے سامنے بیٹھ کے امریکن کے سامنے بیٹھ کے کہ بھائی مجھے بتاؤں کیا مسئل ہے اللہ ماف کرے اتنی اوقات نہیں ہے ہماری that's so sad آپ کا میں نے دیکھا تھا ابھی جو اسلام آباد کے اندر آپ نے بات کی تھی نا اور بڑا غصے کے اندر بات کی تھی لیکن وہ سچ بات کی تھی کہ سچ چل بتا دو کہ ہم ہے کون چھ ہے نا چھ اب مجھے بتائیں کہ جتنی political parties even though ایک وقت تو ایسا بھی آگیا تھا کہ Altaaf Hussain نے بھی campaign کرنا شروع کر دی تھی free afya کے حوالے سے ہر political party کر رہی تھی اب مجھے نہیں بتا کہ ان کا مقاسد کیا تھے I understand کہ بہت ساری political parties کی اچھے مقاسد بھی ہوتے مطلب اچھی انٹینشن بھی ہوتی ہے انٹینشن کو جج نہیں کروں گا لیکن بہت political parties نے حوال اٹھا اس حوالے سے لیکن کچھ بھی practical نہیں ہوا یا تو صرف اندر ہی شور مچایا اور حکومت پاکستان کی لیول پر بات نہیں کی دیکھو دانیال ہمارے گھر کے چار افراد مسنگ تھے آفیا اور اس کے تین بچے چار صحیح اس میں سے اس کے دو بچے بازیاب ہو گئے کب احمد اور مریم ٹھیک احمد پانچ سال بعد اور مریم چھ سال بعد ٹین سال کی تھی مریم جب اس کو اغوا کیا تھا اور احمد چھ سال کا چھ سال کا تھا اور چھوٹا سا سلمان تو چھ مہینے کا تھا ہمارے گھر کے چار افراد مسنگ تھے تین کا پتہ لگیا that is more success than anyone can ask for عام طور پہ تو مسنگ پرسن سبوریوں میں لاش ہی ملتی ہے یا پھر گمنام رہتے ہمیں چار میں سے تین کا پتہ چل گیا نہیں لیکنی بول یہ تو آپ بول رہی ہیں لیکن بڑا چھوٹا سال کا بچے دونوں بچے دونوں بچے دونوں بچے دونوں بچے دونوں نہیں کسی حکومت نے کیا کیا یا نہیں لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ لگے رہو ایک چیز پہ تو you do get results اتنے ٹائم پتہ نہیں تھا کچھ وہ نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ دیتا ہے جس وقت احمد آیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں مائی خوشی کی کیا حالت ہوگی جس وقت مریم بازیاب ہوئی ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اور وہ دونوں بچے احمد ماشاءاللہ میڈیکل کے فائنل یئر میں ابھی امتحان دے رہا ہے سب لوگ دعا کرنا اور دکٹر بن جائے گا ہو جو اور مریم بھی میڈیکل میں ہی ہے تو انشاءاللہ اور وہ چھوٹا سلیمان سلیمان کا بھی نہیں پتہ ہے لیکن یہ کہ اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے اور اس کا کیس وغیرہ چل رہا ہے مسنگ اس میں اور رہا آفیہ کا تو آفیہ کبھی ہمیں پتہ ہے پانچ سال تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اب ہمیں پتہ تو ہے نا کہاں ہمیں یہ بھی پتہ ہے ابھی زندہ ہے تو چھوٹی چھوٹی ہیں اور یہ سب اکیلے میں نہیں حاصل کر سکتی تھے یہ پوری قوم نے جب ساتھ دیا ہے جب قوم نکلی ہے جب جب گھر میں بیٹھے وے نون پولیٹیکل لوگ نکلے ہیں تو یہ کامیابی ملی ہے ہر بچے کی ہر اس کی جب سکولز میں بچوں نے مریم کے لئے آواز اٹھائی ہے تو مریم بازیاب ہوئی ہے سو دیکھا رہی ہیں ہم بتا رہی ہیں کہ ریزلٹ نکلا ہے اگر اور محنت کی جائے تو آفیا کی لانے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سارے طریقہ سب ابھی لائیر بھی ملے ہیں انہوں نے بھی دیا ہے ہم نے ابھی کوٹ میں پورے طریقہ کار ان کو ایک دفعہ پھر دیا ہے کہ آپ یہ کریں آپ یہ کریں تو there are many ways کہ آفیا کو لائی جا سکتا ہے آپ کو کچھ نہیں مانگ لیکن آپ کو ایک دفعہ بھی پیسوں سے ہٹ کے اپنی عزت کی مانگ لو بیٹی کو ایک دفعہ مانگ لو عزت بھی ملے گی یہ ایک بھی ہے جس میں اولٹ کے عزت بھی ملے ملے بہتر ہوں گے بہت سری بہت ملے 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 تو یہ چیز جو ہوگی ملے ملے اچھا ہوگا اس سے بہت کچھ بہتر ہوگا اور یہ بہت لیٹ کر دیا میری بہت ساتھ کیونکہ جب میں باہر جاتا ہوں پاکستان کی ہسٹری بہت بہت بڑا بہت بڑا بہت بہت چلتا ہے کہ اگر میں ٹرائیویل کروں فر ایسیمپل تو مجھے ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے اگر میرے ساتھ کچھ بھی پرابلم ہو جائے کئی دنیا میں ہوں میں مشور تری ملک میں میں لندن میں ہوں یہاں پر مجھے کچھ ہو جائے تو یہاں تو میری بیسی کچھ نہیں بجھے کیوں کیونکہ میرے پاس ایک case دکھ رہا ہے آفیہ صدیقی کا آفیہ صدیقی کے لئے اور بھی بہت ساروں کو سیل کی ہے وہ کتاب میں ہے ہمارے صدر نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کو اور اتنے ملین ڈالر بھی حاصل کی ہے اس سے یہ بتاؤ کہ اپنے خون کو بیج کر کیا ترقی پالی آپ نے کیا وہ ملین ڈالر کہاں لگے کہ اگر ہمیں بیچ کے اور اتنے پیسے مل جائے کہ مارا ملک دیوالیاں ہونے سے بچ تو تو سو بسم اللہ صحیح بات ہے بہت چیز بات سو بات سو بات سو بات بات سو بات حضرت یوسف علی اسلام کے زمانے میں ہوتا تھا کہ اقوی کر کر کہ آپ بیچ اور دام لگاؤ اور بولی لگاؤ صحیح بات ہے تو ہم کے اتنے گئے گئے لیکن یہ ہے کبھی بھی آپ کو امید ہے اگر یہی ہوتا کہ یہاں پہ مر گئے تو ختم ہو گئے جو زندہ ہوا اور جس نے سب کچھ حاصل کیا وہ لوسر ہے شہادت پر بھی جیت ہے کتنی ایسی سٹوری ہے ہمارے پاس کہ اللہ نے ایسی کہانیاں دکھائی ہیں کہ بھائی بہت طریقے ہیں تو حمد نہیں ہار نہیں ہمارا کام کوشش کرتے رہنا ہے اور کوشش کر کے اللہ سے عجر لینا ہے اجر عظیم لینا ہے ایک لمحے جس میں ہم ہو رہے نیت صاف منزل آسان انشاءاللہ ہماری امی نے کہا کہ اگر آفیہ نہیں آتی اور میں ہو جاتی ہوں میں تو کبھی یہ سوچتی ہوں یہ تو میں اللہ سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ حضرت یاقوب علیہ السلام کو بھی تو انہیں سالوں کے بعد بیٹے سے ملا دیا تھا مجھے نہیں ملایا تو اب مجھے انبیاء صالحین انہیں شامل کرنا میں تو اللہ سے یہ کہتی ہوں کہ ایسا ہو تو کہیں زیادہ اچھا ہوگا میرے لئے ہمیشہ ہمیشہ کی اس میں ان کی تھوٹ تھی میں اگر یہ مولی میں ایسی اتنی ہون نہیں ہوں پلیز آفیہ کو بھی دونوں چیز دے دیں میں زیادہ لال جی ہوں تو تو اللہ تعالی نہیں رکھا ہوا ہے آپ کو پتہ اکثر لوگ مایوس کرتے تو مجھے پتہ کیا چیز ہے جو مجھے موٹیویٹ کرتی ہے میں ہر بار سوچتی ہوں ہمارے آقا صلی اللہ حق پہ تھے جب وہ تبلیغ کے لئے نکلتے تھے جائلوں میں کفار میں تو ان کو کوئی کاہن کہتا تھا کوئی شاعر کہتا تھا کوئی کچھرہ پھیکتا تھا کوئی جوتے پھیکتا تھا تائف کا واقعہ تو کتنا بڑا ہے کس کس طرح وہ ہر روز بہار نکلتے تھے اللہ کی راہ میں وہ کرنے تو ابو لہب کی بیوی جو ہے ان کی اوپر کچھرہ پھیکتی تھے یا وہ کوئی اور بڑیا تھی جو پھیکتی تھی تو پوائنٹ وہ کہ میں یہ سوچتے ہوں میں کہتا ہوں بیت نیسے کسی کہنے سے دس ہر کرنے سے میں دس ہر ہو گئی تو کیا میں حق پہ نہیں ہوں کیا شیطان اتنا مضبوط ہوگیا کہ مجھے بھیکائے میرا ایمان نہیں ہے کیا کیا حفیہ کے لئے کرنا غلط ہے تو میں نے دنیا کے ہر یونیورسٹی اسلامی کے اس سے فتوے لے لیے ہیں اہلت تشی ہوں بریلوی ہوں دیوبندی ہوں کسی بھی مسلک کے ہوں ایک چیز پکی ہے کہ اگر مسلمان بیٹی غیروں کی قید میں ہے تو سب کے اوپر واجب ہے سب کے اوپر بڑے بھوڑے سب اور مال خرچ کرنا یہاں تک کہ ایک درہم بھی باقی نہ رہے کسی نے تو یہ فتوہ کسی نے مختلف یونیورسٹی سے ایک نے یہ کہا کہ آپ کو ایک بستی ہے جو بھوک سے ختم موری اور آپ ان کے لئے مال جمع کر کے لے کے جا رہے اور آپ کو رستے میں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بیٹی کی عزت خطرے میں ہے آپ سارا پیسہ دے کے اس کی عزت بچالو اس پوری بستی کو ایمان پر ختم ہو جانے دو یعنی اتنے اتنے سٹرونگ اس میں نیراتی ہیں اتنے اتنے سٹرونگ فتویں ہیں سوال اس ہے اور یہ چیز آپ کو موٹیویٹ رکھتی ہے then how can I stop waking people up میرا کام ہے دستک دینا right دروازہ کھولے یا نہیں کھولے کوئی یہ اس کا کام ہے آگے وہ اس نے اپنے اللہ کو دینا ہے جس نے میری بات سن لی اس نے آگے پہنچ آئی اپنے تک رکھی کچھ کیا نہیں کیا اٹ لیست اللہ کے گھر میں کہہ سکتی ہوں I did this I did my best پھر میں اٹھتی ہوں یہ جب ہمارے آقا صلی اللہ پیچھے نہیں اٹھے تو مجھے کیا ہوا اتنی تکلی مجھے تو آج تک کسی نے شاعر نہیں کہ دیوانہ نہیں کہ میرے اوپر تو کسی نے کچرانی پھیک اوجڑیا نہیں پھیک مجھے تو عزت سے بٹھایا چائے پھلائی میں کسی دفتر میں بھی جاتی ہوں تو میں پیتی نہیں چائے ویسے لیکن پھلاتے مطلب آفر ضرور کرتے تو میں کیوں بھائی سوری میں how can I what can I complain about مطلب مطلب شاہ نے ہر چیز کی ہے ہر طرح سے مطلب جترہ سٹرونگ ہے یہ جو لکھا میں میں وہ بیلکل دیکھ رہی تیس تیلو چیز ہیں faith patience and trust and you have to have them together either one alone is not تینوں کے ساتھ ہی آپ مجھے ایک اور اچھی example دیکھ گئی ہے faith patience and trust اور یہ تینوں چیز جس طرح سے آپ لکھر چل رہی ہیں میری تو دعا ہے کہ انشاءاللہ جلد کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا اور مجھے بہت اچھا لگ آپ سے پوری convention کر لینا I hope بہت خوشی بہت خوشی خوشی بہت انشاءاللہ اس حوالے سے ہمیں ڈسکیشن کرنی ہے بلکل انشاءاللہ انشاءاللہ سلام وعالیکم وعالیکم السلام ورحمت اللہ